حباؤ ہے سوالا دل بدل دے میرا بخلط میں ڈوبا دل بدل دے ہم لوگ عام طور پر یہ چاہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ جو کچھ نفع بخش چیز ہم کو محسر آئے اور ملے اس کو جمع کریں مال پیسہ جمع کرتے ہیں چیزیں جمع کرتے ہیں جن جن ذرائع سے وہ حاصل ہو سکتا ہے ان سے حاصل کرتے ہیں دنیا میں سلسلہ جاری ہے اور ہر آدمی کرتا ہے کوئی آدمی باپ سے پیسے لے لے کر جمع کرتا ہے کوئی کما کما کے جمع کرتا ہے کوئی بھائی بہنوں سے لے لے کر جمع کرتا ہے آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے آپ سب کے بھی اکاؤنٹ ہوں گے ان اکاؤنٹوں میں کچھ نہ کچھ رقم آپ جمع کرتے ہیں جہاں سے مل جائے ڈال دیتے ہیں تاکہ جمع رہے اور ضرورت پر کام آئے گا یہ ایک انسان کی فطرت ہے اور اس فطرت کے مطابق عمل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جائز کام ہے ناجائز صرف یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کرے یہ گناہ ہے اگر حلال اور اچھی چیز پاکیزہ چیز کسی کو محصر آئے اور جمع کر کے رکھ لے تو اس میں شریعت کوئی اعتراض اس پر نہیں کرتی تو بہرحال ہم سب یہ کرتے رہتے ہیں لیکن جس طریقے پر ہم اپنی دنیا کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ سازو سامان جمع کرتے رہتے ہیں مال جمع کرتے ہیں کپڑے جمع کرتے ہیں جوتے جمع کرتے ہیں اسی طریقے پر اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہے نماز پڑھ کر جمع کریں ذگر کر کے جمع کریں تلاوت کے ذریعے جمع کریں کسی کی خدمت کر کے جمع کریں کسی کو کچھ اچھا بول بول کر جمع کریں یہ سب کیا ہے جمع ہوتا رہتا ہے اور پھر جب انسان آخرت میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ اس کے لیے کام آتا ہے یہاں تک کہ دعا جب بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے دعا مانگتا ہے اپنی حاجت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے وہ دعا بھی اس کے لیے زخیرہ بنتی ہے اور آخرت میں کام آگی اس لیے تمام قسم کی عبادات اور نیکیوں اور خیرات اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے رہنا چاہیے دعا کا عام طور پر معمول بہت کم ہے میں اکثر دیکھتا ہوں نماز پڑھتے ہیں اٹھ کے چلتے ہیں ملکباس تو سلام پیرتے ہی جانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اگر کہیں اور جا کر بیٹھ کر وہاں نماز پڑھتا ہو اور دعائیں مانگتا ہو تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر مسجد سے جا کر بس چلا ہی گیا نہ سنتیں پڑھا نہ دعاؤں کا احتمام کیا تو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کو کچھ اس کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اللہ کی ان نعمتوں کی ضرورت ہر آدمی کو ہر وقت میں ہے اور خصوصاً نیکیوں کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے دعا ویسے دنیا کی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے آخرت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگ جیتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی بنیاد پر جیتے ہیں کھانا اللہ کا پانی اللہ کا ہوائے اللہ کی روشنیا اللہ کی مکان اللہ کا دکان اللہ کا سب تو اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اے اللہ اتا کر دیجئے میری یہ حاجت ہے میری یہ ضرورت ہے میں تیرا بندہ ہوں میں غلام ہوں اے اللہ میں بہت بڑا فقیر ہوں تو داتا ہے غنی ہے اے اللہ مجھ کو اتا کیجئے میرے ماں باپ کو اتا کیجئے دنیا بھی مانگو اور اللہ سے آخرت بھی مانگو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَا عَزَابَنَّا اللہ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں دعا میں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دیجئے یعنی جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دیجئے ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے اسی یہ دنیا مانگتے ہیں صرف دنیا مال چاہیے پیسہ چاہیے دکان چاہیے مکان چاہیے عیش چاہیے عشرت چاہیے دنیا مانگتے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَافَ اس قسم کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اسی ہے کہ وہ تو دنیا مانگ رہے ہیں اللہ ان کو دنیا دے دے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرے قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ یا دیکھو دوسرے قسم کے بندے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے یوں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزق کے عذاب سے بچا لیجئے ہم کو اس گروپ میں شامل ہونا ہے دنیا بھی مانگنا ہے آخرت بھی مانگنا تو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ دعا نہیں کرتے آج کل دعا سے عراض دعا سے غفلت یہ مومن کی شان نہیں ہے مومن اللہ کا بندہ ہے اللہ کا فقیر ہے وہ اللہ کے سامنے فقیر بن گیا ہے مانگے رو کر مانگے گڑ گڑا کر مانگے توجہ کے ساتھ میں مانگے صبح مانگے شام مانگے دوپہر میں مانگے 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 اتنا مانگے کہ بس مانگتا ہی رہے اسی ہے کہ بھیکاری کا کام کیا ہے بھائی مانگنا نہ بھیکاری دنیا میں آپ نے دیکھے ہیں نہیں دیکھے کیا کرتے ہیں وہ صبح سی شام تک بیپر کرتے ہیں دکان میں بیٹھتے ہیں نہیں بس مانگنا ہی ان کا کام خیر یہ لوگ تو غلط راہ پہ جا رہے ہیں کہ بندوں سے مانگ رہے حالانکہ وہ بندوں کے غلام نہیں ہیں اور ہم سب تو اللہ کے غلام ہیں یقیناً ہیں سو فیصد ہیں واقعتاً ہیں تو جب ہم واقعی فقیر ہیں اللہ کے تو اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہی ہیں جب وہ دنیا والوں کا فقیر نہیں ہے پھر بھی دنیا والوں سے مانگ رہا صبح سے شام تک مانگ رہا اس دن سوہ کچھ نہیں تھا یہاں سے نکلا وہاں گیا وہاں سے نکلا وہاں گیا اس محلے سے نکلا اور ایک محلے میں گیا صبح سے شام تک بس جناب مانگنا ہی مانگنا کام ہے اور ہم تو اللہ کے فقیر ہیں تو ہمارا مانگنا کام کیوں نہ ہونا چاہیے ہمارا بھی مانگنا ہی کام ہونا چاہیے اسی اللہ سے مانگا کرو اور اللہ مانگنے والے کو بہت عطا کرتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں یہ بندہ تو میرا فقیر ہے میرے دربازے پہ آیا ہے مجھے میرے سے اطلب کر رہا ہے مانگ رہا ہے اور مانگو تو دنیا اور آخرت دونوں مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا دونوں مانگنا چاہیے اور دعا میں ایک بات یہ ہے کہ رو رو کے مانگو تمجھوں سے مانگو گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے ایک دفعہ حضرش شیخ عبدالقادم جینانی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اپنے زمانے کے ولیے کامل گزرے ہیں بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار تھے اللہ نے بہت اونچا مقام دیا تھا اور اسے بڑی کرامتوں کا صدور ہوتا رہتا تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قابت اللہ گئے تو قابت اللہ میں تواف کرتے ہیں نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں تو حضرت نے بھی تواف کیا نماز وغیرہ پڑھی اور ایک جمع غفیر ان کے ساتھ میں تھا اس زمانے میں جمع غفیر اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے میں کوئی جمع غفیر کسی اللہ والے کے ساتھ میں لگ جائے تو کچھ اور لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں یعنی حکومت والے ارے یہ کون آیا ہے کہاں سے آیا ہے اتنے لوگ اس کے پیچھے کیوں ہیں اتنے سارے لوگ اس کے ساتھ میں کیوں آئے ہیں ان کو اٹھا کے اندر ڈال دیں گے پہلے کچھ تاجبات میں پہلے اندر مجھے ابھی ایک دو سال پہلے معلوم ہوا بلکہ شاید ایک سال دیڑ سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم وہ وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر گئے تھے خود حکومت کی دعوت پر کوئی سمینار یا کچھ تھا اس میں ان کو دعوت تھی تو اس دعوت میں وہ گئے اور پھر وہاں سے جہاں گئے تھے وہاں سے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جب بھئی یہی آئے ہیں سعودی میں اور موقع عمرے کا تھا تو عمرہ کرنے کے لئے آگئے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ عمرہ تو وہاں ان دنوں میں غالباً مدینہ طیبہ میں کچھ علماء جو مختلف علاقوں کے آئے ہوئے تھے انہوں نے حضرت کو دیکھ کر ان کو پہچانا اور پھر اس کے بعد درخواست کی کہ حضرت ہم آپ سے حدیث کی سنت غیر لینا چاہتے ہیں تو ان کو بہت سارے علماء ادھر ادھر سے جو آئے ہوئے تھے وہ سب گھیر لیے تھے باکچیت کرنے زیارت کرنے ملاقات کرنے بڑے آدمی ہیں بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور مشہور ہیں معروف ہیں متقی ہیں عابد ہیں زاہد ہیں تو لوگ جو ہے ان کو گھیر لیے تھے بچیت کر رہے تھے بس اتنا سا واقعہ ہوا اور فوراں پولیس والے آکے ان کو لے کے گئے جبکہ آئے تھے وہ حکومت ہی ہی دعوت پر پھر بھی اس کے باوجود یہاں جو ہے مدینہ تیبہ میں واقعہ پیش ہاں پولیس والے لے کے گئے سنا بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت کی یہ بات ہوئی تو پھر اوپر سے کہا گیا کہ بھئی ان کو کیوں پکڑ لیا گیا ہے انہیں مطلب وہاں ایسے رہتے ہیں آج کل کہ ہر آدمی پر شک کی نگاہ اولیاء اللہ پر شک کی نگاہ علماء پر شک کی نگاہ یہ سیاست ہے تو بارم نے کہہ رہا تھا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیدانی ان کے ساتھ ہزاروں کا مجمع تھا حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں یہاں پر ہر عبادت دیکھ رہا ہوں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں تلاوت کرنے والے تلاوت کر رہے ہیں ذکر ازکار والے ذکر ازکار میں مجبور ہیں تواف کرنے والے تواف کے اندر مجبور ہیں اور عبادت بھی کی جا رہی ہے لیکن میں یہاں پر ایک عبادت کو مفقود پا رہا ہوں کوئی ہوئی عبادت نہیں کرنا لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ کوئی عبادت ہے جو یعنی ہو رہی ہے فرمایا کہ رونے کی عبادت نہیں ہو رہی ہے معلموار کہ رونا بھی عبادت ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا عبادت ہے دعا مانگو گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے پلاو اللہ کے سامنے آجز بنو رو یہ عبادت حضرت نے فرمایا کہ یہ عبادت مجھے نظر نہیں آ رہی دیکھو کتنے لوگ نواز پڑھ رہے ہیں کتنے لوگ تواف کر رہے ہیں کتنے لوگ ذکر میں ہیں کتنے لوگ تلاوت میں ہیں لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں جورو رہا ہو خیر اس کے بعد حضرت نے جو ہے آگے بڑھتے ہوئے قابط اللہ کے دروازے پہ جا کے اپنا سر رکھا اور پھر جو گڑ گڑایا اور اللہ کے سامنے آجزی ان کی ساری کے ساتھ میں رونا شروع کیا تو عجیب حالت ہو گئی اور ان کے رونے اور گڑ گڑانے کو دیکھ کر وہ ہزاروں کا مجمع بھی رونے شروع کر دیئے حضرت نے کہا یہ عبادت بہت دنوں سے نہیں ہوئی تھی آجہ دوسر کیا دیکھ رہے ہیں تو بھائی رونا بھی عبادت ہے اس لئے آپ لوگ مزید میں آتے ہیں بیٹھے ذکر کرے تلاوت کرے سنت وغیرہ پڑھے یا موقع اس سے پہلے ہے تو اس وقت موقع بعد میں ہے تو بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گڑ گیا ہو اپنے گناہوں کی معافی بانگو اپنے دل کی اصلاح کا سوال کرو اللہ کی محبت مانگو اللہ کا عرفان مانگو اللہ کا خوف مانگو ایمان کی تقویت مانگو ایمان ایسا جو کبھی ختم نہ ہو ایسا ایمان مانگو نیکیوں کے لئے سوال کرو اسی طرح دنیا کے مسائل کے لئے بھی سوال کرو سہت مانگو آفیت مانگو راحت مانگو دنیا کی چیزیں جو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ مانگو دنیا بھی مانگو دین بھی مانگو بعض لوگ تو صرف دنیا 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 مانگتے ہیں اللہ سے یہ بات پھر ٹھیک نہیں یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کا ذکر اللہ نے پہلے کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا کہتے ہیں کہ اللہ جو دینا ہے دنیا میں دیتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں اس لیے دین بھی اور دنیا دونوں اللہ سے مانگے اور گڑ گڑا کر مانگے یہ عبادت دعا کی دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا وَمُخُلِ عبادت دعا عبادت کا مغز ہے مغز تو اصل ہوتا ہے چھلکہ اس کے اوپر ہوتا ہے نکال کے پھیک دیا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کا اگر مغز ہے تو وہ دعا ہے وہ اگر نہیں ہے تو پھر عبادت کیا ہے لہٰذا اس کا احتمام کرنا چاہئے اسی ہے آپ لوگ جب آتے ہیں مسجد میں تو اس کا احتمام کرو رو گڑ گڑاؤ پلاو اور میں کہہ رہا تھا کہ جو ملے نیکی اس کو جمع کرنے کی کوشش کرو اس میں سے ایک یہ بھی ہے آپ کو موقع ملتا ہے نا اے نہیں ملتا دعا کرنے کا موقع بہت موقع ملتا ہے مسجد میں آئیں بیٹھیں اس کے بعد دعا مانگیں گڑ گڑائیں روئیں پلایں گنہگار تو ہی ہی بندے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں استفار کریں اور پھر دیگر دینی دنیا بھی امور اللہ سے مانگیں یہ سب کرتے رہنا چاہیے جیسے ہم دنیا کی چیزوں کو جمع کرتے ہیں یہ بھی جمع کرنا شروع کر دو دعا بھی جمع کرو یہ بھی کام آئے گی آخرت کے اندر جو دعایں دنیا کی کی جاتی ہیں وہ دنیا میں اگر نہیں ملتی تو اللہ آخرت میں اس کا بدلہ دنے لیے ایک آدمی نے دعا کی اللہ میرا دکان چل جائے لیکن دکان چلی نہیں یہ چلا گیا ہے ہاں سے دکان تو چلی نہیں وہ چلا گیا دنیا سے اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اسے کہیں گے بھئی تیرا اتنا سواب ہے وہ کہے تھا کیا سواب میرا میں تو کوئی ایسی عبادت کیا ہی نہیں اللہ فرمائیں گے تو دعا جو کرتا تھا نا دکان کی اس کا سواب ہی ہے لے لے ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اس وقت میں خواہش کرے گا اے کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اس یہ کہ آج مجھے مل جاتا وہ سب کچھ دنیا تو خیر ایسا ویسا کیسا بھی گزر جاتی یہاں آتا تو یہ سب چیزیں مجھ کو مل جاتی تو وہ یہ ہے دعا دنیا میں تو قبول اللہ کرتے ہیں کبھی اللہ نہیں کرتے کسی مسئلہ سے تو وہ آخرت میں عجر دیتے ہیں تو اس طریقے پر یہ چیزیں جمع کر کر کے رکھنے کی ہے اس لیے کرتے رہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين